بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین چائنہ سے کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس سے اب یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چائنہ اس وقت لڑائی کے موڈ میں آ چکا ہے یہ تصاویر اور ویڈیوز ثابت کر رہی ہیں کہ چائنہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے جنگ کے لیے اب تیار کھڑا ہے گوادر میں پاکستان میں چین کی انویسمنٹ دوستی یا محبت یا پچھلے تیس سالوں میں جو چین نے پاکستان سے لے کر جنوبی سودان تک اپنا اسرور سوخ قائم کر لیا ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سے غربت ختم ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے چاہے وہ تجارت ہو فوجی طاقت ہو تعلیم ہو یا ٹکنالوجی یا ان کا کلچر چین اس وقت دنیا پر حکمرانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس ورلڈ آرڈر کے لیے چین دوستوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن ممالک سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے دو ہزار پانچ سے دو ہزار چودہ تک ان نو سالوں میں چین نے دنیا کے مختلف ممالک پر اپنا اسرور سوخ اور دوستی قائم کر لی اسلام آباد کا چائنہ ٹاؤن ہو یا ملبرن کا چائنہ ٹاؤن امریکہ میں چین کے طالب علم ہو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں وہاں کا کلچر ہو یا چین دنیا بھر میں اپنا ایک انفرسٹرکچر لائے کینیا ہو سودان ہو یوگینڈا ہو تنزانیا ہو یا چاہے سری لنکا نیپال بنگلہ دیش ہو ان کی بڑی بڑی ڈیلز چاہے ایران کے ساتھ ہو یا وینیزویلا کے ساتھ یا روس کے ساتھ ان میں اب بلکل بھی اب کوئی جھجک نہیں ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ سیاحت کرنے کے لیے چاہے امریکہ برطانیہ فرانس اور جنوبی کوریا کہیں بھی جانا پڑے چائنیز لوگ تیار ہیں یہ دنیا کی سیاحت میں اس وقت صرف دو سو اکسٹھ بلین ڈالر لگا رہے ہیں اسی طرح دنیا کی ممالک میں زمین جائداد بھی خریدنے میں چین کے لوگ سر فیرس نظر آ رہے ہیں چاہے وہ ملک آسٹریلیا ہو امریکہ ہو یا کینیڈا اور جہاں تک فوج کی اگر بات کریں تو اقوام متحدہ کے امن مشن سے لے کر چین ایک ہزار ملین ڈالر کے قریب لگا رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت ان کے ملٹری بیسز بن چکے ہیں چاہے وہ جبوتی ایفریکہ ہو یا سری لنکا کا شہر کینڈی چاہے وہ افریقہ کا شہر مالی ہو جنوبی سودان ہو یا میڈلیس کا شام چائنہ ان تمام ممالک میں پہنچ چکا ہے اس وقت تائیوان میں چین کی سب سے بڑی جو خبر بن رہی ہے جس کا لوگوں کو بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں کہ تائیوان کے ساتھ چین کا تنازعہ کیا ہے میں بتاتا ہوں تفصیل اٹھارہ سو پچانوے میں جب جاپان میں چین کے علاقے واپس کیے تو چین میں سیول وار شروع ہو گی اس وقت چین میں مہوزے تنگ جو کہ کیمنسٹ پارٹی تھی انہوں نے ایک رہنما جس کا نام چیانگ کا اشک تھا یہ شخص وہاں سے بھاگ کر تائیوان چلا گیا اور اس نے ایک تحریک کا آغاز کیا جو چینہ کے مخالف تھی اس میں پندرہ لاکھ لوگ اکٹھے کر لیے انیس سو انچاس میں پھر چینہ میں تائیوان میں جمہوریت آنا شروع ہوئی چینہ نے انیس سو اسی میں ایک فارمولا پیش کیا ایک ملک کے طور پر ہم رہ سکتے ہیں لیکن اس میں دو نظام ون کنٹری ٹو سسٹمز ایسا ہی ملتا جلتا نظام تائیوان انکار کر گیا چونکہ ہانگ کانگ میں چل رہا تھا پھر بہت سی آپ کو پتا ہے دو ہزار کے بعد مختلف صدور بنے اور جو صدر اس کے بعد بنی وہ بہت مخالف تھی دو ہزار سولہ تک چین میں مخالف لوگ اقتدار میں آئے موجودہ صدر منتخیب ہوئی انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھی جس میں اسلحہ کی سب سے بڑی ڈیلز ہوئیں پھر دو ہزار اٹھارہ میں چینہ نے ان تمام کمپنیز کو تائیوان میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور امریکہ کو کہا کہ معاملے میں نہ پڑیں لیکن امریکہ مکمل طور پر تائیوان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی لئے چینہ نے مجبور ہو کر ابھی حالی میں اپنی سالگرہ کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے اسے ہم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا اور ابھی آپ حالی میں چینہ اور تائیوان کی جو سب سے بڑی موجودہ صورتحال کے تناظر میں لڑائی کا ایک میدان بن چکا ہے اور دنیا دو حصوں میں ممالک بڑھ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ویڈیو بھی چائنہ نے اپنی ریلیز کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح چین کے فوجی تائیوان پر قبضے کے لیے اس وقت جنوبی کوریا جاپان فلپین انڈونیشیا سنگاپور اسٹریلیا ان تمام ممالک کے بیچ میں رہتے ہوئے تائیوان پر اپنا قبضہ ثابت کرنے جا رہے ہیں ساؤت چائنہ سی میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بڑی موجودگی نظر آ رہی ہے لیکن چین نے ابھی اپنی ایٹمی آبدوز جہری اتھیاروں کی اور بڑی فوج یہاں پر لگا دی اور اب یہ سب لوگ تائیوان کے کنارے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ معاملہ بدلے گا دوسری طرف چین لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کے ساتھ تیرہ مرتبہ مذاکرات ناکام کر چکا ہے اور چین یہ بات کہہ چکا ہے کہ انہیں یہ پورا علاقہ چاہیے ہندوستان یہاں سے بوریا بستر اٹھائے اور نکلے اسی لئے ارونانچر پردیش یا جہاں پر بھی ان کے ہاتھ پڑتے ہیں ڈریگن جاتا ہے ہندوستانی فوجیوں کو مار بھگا کر اس علاقے میں کلومیٹرز تک ہی اندر گھز گئے ہیں ہندوستان کو دوسری طرف لائن آف کنٹرول پاکستان کی طرف سے بھی شدید خطرات لاحق ہیں کیونکہ اب چائنہ اور پاکستان دونوں ممالک اکٹھے ہیں اور ان کے ساتھ افغانستان کی موجودہ حکومت افغان طالبان بھی جڑک چکے ہیں اسی لئے اب ہندوستان کے لئے کوئی سرگرمی یا اپنی ایکٹیویڈیز کو آگے بڑھانا بلکل ناممکن نظر آ رہے ہیں جلد یا بدیر آپ دیکھیں گے ہندوستان یہ علاقہ چائنہ کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا اس کی وجہ ہے صرف اور صرف چائنہ کا وہ ورلڈ آرڈر کا خواب جسے وہ جنوبی سودان سے لے کر دنیا کے ہر بریازم تک اپنے ڈریگن کو پہنچانا اور اس میں پاکستان چین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے ورلڈ آرڈر کے اس بڑے حصے میں پاکستان چین روس ایران افغانستان ترکی ملیشیا اور وسطی ایشیای ریاستوں کے ساتھ ساتھ افریقہ کے مختلف ممالک اور جنوبی ایشیا میں بھوٹان نیپال بنگلہ دیش اور سری لنکا تک شامل ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ابھی سامنے نظر آ جائیں گی کیونکہ یہ پلان دو ہزار پچیس تک ہے اور چائنہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس پلان میں اپنے پارٹنرز کو ساتھ رکھے ان کے تمام منصوبوں کو جیپڈائز کرنے کے لیے دنیا بھر میں مختلف انداز سے وہ اپنی اپنی کیمپس لائے مختلف اتحاد بنے جن میں کوارڈ شامل ہے جس میں چار ممالک ہیں دوسری طرف اوکس شامل ہے جس میں اسٹریلیا امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے مختلف اتحاد بنتے رہے جہاں پر چائنہ پر اس وقت ایوگر مسلمانوں کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے لیکن دوسری طرف دنیا میں جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہاں تجارت کے نام پر بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں ہندوستان سر فہرست ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا دنیا کی سیاست اب کس طرف جاری ہے ورلڈ وار تھری کیا ہو سکتی ہے یہ تمام سوالات ان کے جواب دیکھنے کے لیے ہمیں مستقبل کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن آنے والا وقت صرف اور صرف ڈریگن کا یعنی چائنیز ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے اور دیکھنا اب یہ ہے کہ اس میں پاکستان کتنا دور تک ہم سفر رہے گا اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت نہیں اپنا خاص قیال رکھیں اللہ حافظ